کی مجلس میں نہیج اختصار کے ساتھ تین باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک بات یہ جو ہم نے سامنے آپ نے دیکھا ہے ابھی انہیں پوری لائن پڑھ کے سنائی ہے یہ فرقہ وریت کا معنی کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں لوگ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وریت کا معنی اپنے فرقے کو بیان کرنا ہے فرقہ وریت کا معنی اپنا فرقہ بیان کرنا نہیں ہے فرقہ وریت کا معنی دوسرے کے فرقے پہ کیچڑ اٹھال کے جنگ و جدل کا بزار گرم کرنا ہے اپنے مسلک کو بیان کرنے کا نام فرقہ وریت نہیں ہے میں مسلمان ہوں میں سنی ہوں تو میں اپنی بات کروں گا اگر کوئی عیسائی ہے اپنی بات کرے گا یہودی اپنی بات کرے گا کوئی دوسرے مذہب کا اپنی بات کرے گا ہر بندہ اپنی عبادت گاہ میں اپنی بات کرے یہ فرقہ وریت نہیں ہے بس آقا لوگ کو شک پڑ جاتا ہے کہ اپنے مذہب کی بات کرنا بھی فرقہ وریت ہے اس لئے اپنے مذہب کی بات کرنا ہرگز فرقہ وریت نہیں ہے اور بس آقا لوگ ہمیں درست دیتے ہیں کمپرومایز کرو حالات بہت خراب ہیں اگر کمپرومایز کرنا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے ہیں اللہ کے نبی تنہا ہے اور پورے عالم کی جنگ ہے کتنا بڑا حضور کے سر پہ بوجھ ہوگا مشرقین نے کہا جی کمپرومایز کر لو کچھ ہمارا کچھ آپ کا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے فرماؤ لَكُمْ دِينُكُمْ عَلِيَ دِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے اگر تو میرا دین قبول نہ کرو میں تمہارے دین میں کچھ بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں پیغمبر کمپرومایز کے لئے نہیں آیا جو فرقہ وریت کا مفہوم ہمارے غلط ہوتا ہے اس لئے کسی مسجر میں کو عالم اپنا بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نے یہ بات اپنی مسجر میں کیوں کی ہے ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی بات کرتا ہے اپنی مسجر میں اپنا مسلک بیان کرتا ہے اپنے ادارے میں اپنا مذہب بڑھاتا ہے اس کا نام فرقہ وریت نہیں ہے ایک تو میں نے اس لئے گزارش کی ہے کہ اپنے مسلک کے حوالے سے آپ مطمئن رہیں اور دنیا میں کوئی آج تک ایسا قانون نہیں ہے کہ جو قانون آدمی کو اپنی عبادتگاہ میں اپنے مذہب کو بیان کرنے سے روکتا ہو ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم اسلام ملک میں ہیں ہمیں تو ایسی ٹینشن اور ایسی کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے تو فرقہ وریت کا معنی سمجھیں